دیکھو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقلوہ وقولوا قولا صدیدا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو یہ حدیث یاد کرلو میرے بھائی المسلم من سلیم المسلمون مل لسانی ہی ویدی ہی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ایک بات یہ دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ یہ بھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے لوگ آج جب بزرگوں کے واقعات بتاؤں بزرگوں کی قصے سنا رہے ہیں بیٹھ کے قرآن حدیث کی بات کرو تو یہ بزرگوں کے باتیں یہ قرآن حدیث ہی سے اخذ کر دائیں سمجھ رہے ہو یہ کہاں سے اخذ کر دائیں قرآن و سنت سے میرا ایک دفعہ ایک گھنٹہ بیان ہوا ایک صاحب مجھے کہنے لگے محتی صاحب آپ نے تو کوئی بات قرآن حدیث کی تو قرآن ہی آئیتے تو پڑی نہیں آپ نے حدیثیں تو پڑی نہیں میں نے کہاں مجھے بتاؤ ایک گھنٹے میں کوئی ایک بات ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوئی ہو کوئی ایک بات ہے میری عادت ہوتی ہے ایک آیت پڑھ کے اس کو ایک گھنٹہ اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں میں اپنے الفاظ میں یا آج کی مثالوں سے تو حضرت مولانا شیخ حضرت مفتی رشید نمس صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھو کبھی کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے نہیں مانگو بہت مشکل کام ہے مامو بہت کیا مطلب آپ کے پاس اگر گاڑی نہیں ہے نا اس کا مطلب نہیں ہے کسی دوست سے گاڑی آپ نے بولو پھوٹ لو نا موسے بھائی نہیں مانگنی آپ کے پاس موٹر سیکل نہیں ہے اس کا مطلب نہیں ہے یہ نہیں کہ اس کے پاس ہے بیل بجائی یار بائیک مل لیا گی وہاں جانا ہے میں اکثر لطیبہ سناتا ہوں نا میں ایک آدمی آتا تھا اس نے نہیں نہیں بائیک گاؤں محلوں میں کوئی بندہ خرید رہے نا کوئی چیز اس کا تو بیڑا گھرہ ایک آدمی آیا بائیک وہ لوگ بیل بجائے ہیں یار بائیک مل جائے گی پیٹرول میں ڈال دوں گا اس نے کہا لے جا بھائی جب تو پیٹرول ڈال دے گا تو اب لے جا پھر دوسرا بندہ آیا بیل بجائی یار بائیک مل جائے گی اس نے کہا نا میں پیٹرول میں ڈال دوں گا اس نے کہا یہ ڈبا ہے نا اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے تو خالی پیٹرول سے کام بولو نہیں چلتا مجھے یاد ہے میں جب یہاں آیا نا میرے پاس ایک پھٹ پھٹی سی کار تھی چھے لوگ مل کے دھکا لگاتے تھے ہمارے بہت سے دوست وہ گاڑی مجھ سے لے کے جاتے تھے میں ان کو منع نہیں کرتا تھا پھر میری وہ گاڑی بگ گئی میں گاڑی لیس ہو گیا میں نے ان دوستوں سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے گاڑی کے ضرورت ہے کیونکہ آپ ہماری گاڑی استعمال کرتے تھے تو میں اب آپ کی گاڑی استعمال کروں کیونکہ مجھے پتا تھا یار میں اگر اگلے کو گاڑی دوں گا تو میں بس میں یہ سوچ کے دے رہا ہوں بھڑ میں جائے ٹھوک ٹھاک دو گئے اب دوستی تو نہیں خراب کرنی کسی سے یہی ہوگا نا زیادہ زیادہ گاڑی ٹھک جائے گی بیڑا غرق ہو جائے گا آپ نے جب کسی کو بائی کیا گاڑی دونا کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ کر کے لائے گا ضرور وہ یہ تو لکھ لو مجھ سے تو مجھے پتا ہوتا تھا بیڑا تو غرق ہو گیا آپ گاڑی کا بیڑا غرق ہو گیا لیکن میں یہ سوچتا تھا یار یہ پرانے دوست ہیں کوئی بات نہیں گاڑی کا بیڑا غرق ہو گیا دوستی کا بیڑا غرق نہیں ہونا چاہیے کوئی بات نہیں لے جاؤ اور پہلے سے پہلے نا میں تصور کر لیتا تھا اب یہ گاڑی کچھومڑ بنے گا گاڑی کا لیکن جب نہیں بنتی تھی کچھومڑ تھوڑی بہت فالٹ ہوتا تھا تو خوشی ہوتی تھی کہ ہم نے تو بہت آگے کا سوچا ہوا تھا الحمدللہ انجنسیز نہیں ہوا تو یہ خوشی کی بات ہوتی ہے بہت ایکسٹریم لیول پہ جا کے سوچ لو نا برنا ٹینشن ہوگی ہے گاڑی صحیح دی تھی پتہ نہیں کہ پنچر کر کے لے آیا ہے کیا کر کے لے آیا ہے لیکن میری عادت کیا تھی ہمارے حضرت نے اتنا پکا کر دیا تھا ہمیں ان چیزوں میں کہ ہمیں ضرورت ہوتی تھی ہم ٹیکسی کراتے تھے کتنی دفعہ ضرورت ہوئی ہے ایمرجنسی کی ضرورت بھی ہوئی ہسپٹل لے کے جانا ہے دوست ہے نئی کرولا لے کے کھڑا ہوا ہے نا 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 یہ بھائی مزا کیے بھائی وہ اس نے اپنے لیے خریدی ہے وہ ہمارے لیے نہیں خریدی ہے اپنی گاڑی آپ ٹیکسی کرو نہیں ہے بس میں جاؤ بھائی سمجھتا نہیں ہے نا بات کو یہ زندگی کے کچھ طور طریقے ہمیں میرا خیال ہے سیکھ لینے چاہیے کوئی جنگل میں تو نہیں ہے نا ہم کہ کچھ ملے ہی نہیں بائیکوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں گاڑیوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں اور اچھا میں جب دوسرے ملک میں سفر کرنے جاتا ہوں نا سفر کرتا یہ جو ہمارے دوست تھے نا جن کو میں نے ملتان میں کہہ دیا کہ آپ کے گھر اسٹے کرنا ہے یہ تو چونکہ بہت بہت ہی کلوز ہے ان کا گھر بھی بلکل خالی ہے ورنہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ ہوتل میں ٹھہر ہو جا کے کسی بھی بوجھ نہیں بنو اب بولے ہوتل میں ٹھہروں گا ہوتل کا قرائے نہیں سستے ہوتل میں ٹھہر ہو جا کے اللہ یہ کہ آپ کو پتہ اتنی قریبی دوستی ہے کہ میں جب اس کو بتاؤں گا آپ کے پاس ٹھہرنا وہ خوشی سے پاکل ہو جائے گا پھر ایک الگ بات ہے نورملی دیکھو یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہیں یہ باتیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے فرمایا جب یہ آئینہ نبی کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے تو آپ نے فرمایا جو اللہ سے غنہ طلب کرتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر دیتا ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری کیا کوڑا بھی گرتا تھا نا گھوڑے سے لوگوں سے نہیں کہتے تھے مجھے دے دو گھوڑے سے اترتے تھے خود اٹھاتے تھے آج کیسے آپ آج بن کے آرڈر چلا رہے ہوتے ہیں پانی کے کولر کے قریب سے ہو کے جائے گا اور بیٹھ پہ جا کے بیٹھے گا بولے گا پانی لانا تر ہے گلاس تو تو وہاں سے ہی تو ہو کے آ رہے یار کیا ہو گیا میں سمجھا پا رہا ہوں یا تو چلو آپ بیٹھے ہوئے ہوتے آپ کو اٹھتے ہوئے کوئی مصیبت آ رہی ہے پھر آپ بولو یار بیگم پانی پلا دو پھر تو بنتا ہے آپ وہیں سے ہو کے آ رہے ہو کولر سے پانی پی سکتے تھے کہ نہیں آرڈر چلانے کا بڑا مزا آتا ہے ان کو اتنی توفیق نہیں کہ وہاں تو پہنچا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے پہ پی لینا نہیں نہیں نکالے گا بچتر پہ آکے ٹیک لگا کے بیٹھے گا پھر وہ لے گا بیگم در ایک گلاس پانی پی لانا وہ بولے گی یار اس کو مزا اس کو خدمت نہیں لینی مجھ سے اس کو اپنی چودرات دھونس نہیں ہے دھونس جمانی ہے کہ میں سربرا ہوں میں حاکیم ہوں میں تمہارا ہزبینڈ ہوں رشتے میں میں کیا لگتا ہوں ہزبینڈ لگتا ہوں تو یہ بڑی بری حرکت ہے استغناہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کسی پہ بوجھ نہ بنو بھائی سب کوڑا صحابی رسول کہہ رہے ہیں کسی سے نہیں کہہ رہے ہیں اٹھا کے دے دو ایک اور بدتمیزی بدخلاقی پرلے درجے کی یہ بہت ہی بدتمیزی ہوتی ہے اس پہ تو بہت غصہ آتا ہے آپ سفر پہ جا رہے ہیں آپ امریکہ جا رہے ہیں یا آپ جا رہے ہیں اسلام آباد آپ نے پوٹلہ اٹھایا ہے فوراں چمونی آپ کا فون آئے گا بیٹا تم اسلام آباد جا رہے ہو ایسا کرو دو پوٹلے میرے بھی لے جاؤ نہیں آئی بات ایسا کرو دو پوٹلے میرے بھی لے جاؤ تم تو جا ہی رہے ہو نا بھائی ہم جا تو رہے ہیں لیکن ہم تین پوٹلے کیسے اٹھائیں گے نہیں وہ 20 کےجی تو علاو ہوتا ہے 20 کےجی کیا ہوتا ہے چمونی آپ کو چھوڑو آپ آگر کہہ رہی ہیں پھر تو لے جاؤ میں تو نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں کوئی بزرخ خاتون کہہ رہی ہیں وہ تو ایک الگ بات یہ نہیں کیا کرو بھائی اپنا بوجھ خود اٹھاؤ سفر میں بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں دبل دبل بیگ لے جاتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے آپ کا جو دوست ہے نا مروت میں کہتا ہے یار تُو نے دبل دبل بیگ پکڑے ہوئے ایک مجھے پکڑا دے آپ ہلکا پھلکا ایک دفعہ اس کو ہلکا سمانہ کرتے ہیں پھر وہ کہتا ہے دے دو تو آپ پکڑا دیتے ہیں یہ آپ نے غیر اخلاقی حرکت کی ہے وہ تو بچارہ شرم میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے اتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے بات یہ ہے کہ جب آپ ایک آدمی تھے تو دو آدمیوں کا بوجھ لے کے آپ سفر کیوں کر رہے ہو اپنے ساتھیوں کو عذاب میں کیوں ڈال رہے ہو آپ سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے یہ ساری نا بدتمیزی کی چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں اور لوگ ان کو بدتمیزی بلکل بھی نہیں سمجھتے اب میری تو عادت ہو گئی ہے میں ٹھینگا دکھا دیتا ہوں میں اس لیے نہیں کہ میں بوجھ اٹھا نہیں سکتا اٹھا سکتا ہوں لیکن میں اگلے کی حصلا کے لیے کہ تم یہ ایسی بدتمیزی کر کیوں رہے ہو ایسا بھی ہوتا ہے آپ سفر میں گئے نا دوسرے ملک میں گئے آپ کے دوست اب آپ بھی ہیں ان کے میلے کپڑے جمع ہو گئے بہت سارے اب آپ آپ کراچی واپس آ رہے ہیں وہ سارا پوٹلا اٹھا کے یار یہ بھی لیتے جاؤ ائرپورٹ پہ بندہ آ جائے گا لے لیں کے لیے کیوں لیتے جاؤ بھائی اپنا بوجھ دوسرے کو کیوں دے رہے ہو آپ وہ تو لے لے گا لیکن آپ کیوں دے رہے ہو اس کو کیوں کسی کا حسان لے رہے ہو کیوں کسی اپنی ذمہ داری اس کو بھی تو بوجھ اٹھا کے لے جانا ہے نا تو آپ لے لو نا بوجھ اٹھا کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو سفر میں جب آپ جائیں ساتھیوں کے ساتھ اتنا ویٹ اٹھائیں جو آپ نے خود اٹھانا ہے اتنا نہ لے کے جائیں کہ آپ کے دوست کو آپ کی ہیلپ کرنی پڑے یہ غیر اخلاقی حرکت ہے اپنے ہم سفر اور رفقہ کو تکلیف پہنچانا اس سے بھی بڑا جرم لوگ ایک اور کرتے ہیں اپنے بوڑے باپ کو حچ پہ بھیج دیتے ہیں اکیلے یہ تو بدتمیزی بہت ہو رہی ہے عمرے پہ بیج دیتے ہیں بوڑی ماں کو بوڑے باپ کو کہ حاجی لوگ سنبھال لیں گے حاجی تو سنبھالتے ہیں بچارے بوڑے کو بچاری بوڑی ماں کو اکیلہ کون چھوڑے گا وہاں پہ بچارے حاجی اس کو جو ذرا رحم دل ہوتا ہے کہتا ہے اس بوڑے کو اور پھر کہہ بھی دیں بوڑے میں آئے ان کا خیال کرنا بہت ہی بدتمیزی کی بات ہے آپ کے اببہ ہیں آپ ان کو خود لے کے جاؤ نا بوڑہ آپ نے کیا کر دیا سفر میں پہنا دیا یہ لوگئی میں دیکھتا ہوں حج کے عمرے کے سفروں میں ایک دو بوڑے بچارے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ حاجیوں میں وہ لوگ ٹینشن میں آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان کی خدمت نہیں کی اللہ کا عذاب آ جائے گا اور خدمت کی تو یار ہم خود عمرہ کریں یا ان کی خدمت کریں پھر خدمت کے فضائل بھی وہ ٹریول ایجنٹ ان کو سنا رہا ہوتا ہے دیکھیں اپنے جو گروپ ہے اس میں بوڑوں کا خیال کریں کرنا چاہیے بوڑا آ گیا تو آپ ضرور کریں خیال لیکن اس کو نہ چترول لگاؤ واپس جا کے تجھے شرم نہیں ہے تُو نے اپنے بوڑے باپ بوڑی ماں کو اپنے معذور کو تُو نے حاجیوں پہ ڈال دیا یہ تو تیری ذمہ داری تھی تیرے پاس ان کے ساتھ حاج یا عمرہ کرنے کے پیسے نہیں تھے تو تُو نہیں کرتا نہیں بھیجتا ان کو بس بھیج دیں گے کیار وہ خود ہی کرتے رہیں گے بیٹھے سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے یہ یہ بدتمیزی ہے انتہائی جملہ مکمل کر لیں انتہائی درجے کی it is called بدتمیزی وقت کافی ہو گیا کتنے بجے نماز ہے ابے یہ تو وقت ہو گیا تو ہم تھوڑا سا انشاءاللہ کچھ بدتمیزی کے مزید کچھ مثالیں تھوڑا